السلام علیکم آپ ملاغہ فرمارے ہیں صدائے محروبین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ ناظرین آج ہم پھر اس کا ذکر کریں گے وہ جو احتجاج وفاقی ملاظمین کا ہونے جا رہا ہے اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس میں پی ٹی سی ال کا کیوں ذکر کیا گیا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو رحمان باجوہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا پی ٹی سی ال والوں سے بھی رابطہ ہوا ہے تو پی ٹی سی ال کے لوگ بھی پینشنرز بھی آن بورڈ ہیں میں نہیں جاتا تھا کہ ان کی کون سی تنظیم ہے لیکن بارحال اس لیے میں نے یہ صرف ایمپلائز کا نہیں بلکہ یہ پینشنرز کے مطالبات بھی اس میں شامل ہیں تو اس لیے نیچرلی وہ لوگ بھی جائیں گے اپنے جسامت کے مطابق وہ بھی ظاہرہ شرکت کریں گے اس میں اور اس کے بعد پھر ہم نیچرل بینک کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپکا اور اگیگا کا ایک مشترکہ احتجاج ہو رہا ہے تفصیل اس کی کچھ یوں ہے جو کہ ہم بارہ آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ وفاقی حکومت نے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ منسٹری آف فنانس نے ان ملازمین کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اگرچہ ان کا دو تین وفاقی وزراء سے بھی رابطہ ہے رحمان باجوا صاحب کا لیکن یہ گرینڈ الائنز جو ہے یہ اگرچہ اپنی پوری قوت رکھتا ہے مظاہرہ کرنے کی اور غیر قانونی کام سے یہ تنظیم کا بس کم اجتناب کرتی ہے اسے پوزیٹیو سنس میں لینا چاہیے لیکن جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو پھر ظاہر ہے اگلا اکدام کرنا پڑتا ہے تو اب ان کا جو نیت جو ہے تیس نومبر سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رابطہ کر کے جی کیا ہوگا تو اطلان میں بتا رہا ہوں کہ اگر تو ان کے مسائل حل ہو گئے تو یہ تو یوم تشکر منائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور خدا نہ خاصتہ اس کا امکان موجود ہے کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت دفعہ میری مشاہدے میں آیا ہے کہ سیاسی حکومت کے لیے پروبلمز ویدہ کرنے میں بیوروکریسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اگر یہ تیس نومبر کے یہ ٹوکن احتجاج کہہ رہے ہیں اور اگر اس پہ بھی کام نہیں ہوتا تو پھر آگے چونکہ گیارہ فروری کو ان سے وعدہ کیا تھا اور سال گزرنے والا ہے پھر وہ ایک برپور احتجاج کریں یہ خبر اپکا اگیگا کے حوالے سے فائنل ہو گئے اب ہم بڑھتے ہیں نیشن بینک کے حوالے سے جو ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں گوزشتہ دنوں کونٹیمٹ آف کوٹ کی ایک سماعت تھی سید علی باکر مجفی کی عدالت میں اور تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ ایک سرکلر ایشو ہوا تھا نیشن بینک کے نظامیہ کی طرف سے اس کا نمبر تھا انیس ابلیغ نائنٹین نائنٹی تری ہے خالے والے میں اور اس پر عمل درامت پھر روک دیا گیا جس پر چودی محمد قاسم صاحب نے وہ رٹ دائر کی اور فیصلہ جو ہے ان کے حق میں ہو گیا لیکن عمل درامت نہ ہوا جس پر انہوں نے انٹر انہوں نے توہین عدالت بھی کر دی لیکن چونکہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ زیر سماعت تھی اس لیے توہین عدالت کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی لیکن اب چونکہ انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج ہو چکی ہے اور ان کے حق میں ہو گئی ہے ملازمین کے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اثر نو توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ بھی جاری ہے اور یہ سولہ طریق و سماعت تھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے بس یہ مختصر سی رداد نیشن بینک کی اور آخر میں ہم آپ سے یہ کہیں گے خاص طور پر نئے آنے والوں کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور دیکھتے رہیں صدا محرومین چاہیں اللہ حافظ محرومین چاہیں اللہ حافظ